قومی اتصاب بیورو کے نواز شریف پر منی لارڈننگ کے الزام پر حکمران جماعت کا ایکشن مسلم لگنون کا چیرمن ناپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ جس سے ریٹار جعوید اقبال الزامات پر باقاعدہ معافی مانگے مجلس حملہ کے اجلاس میں اتفاق قانونی چارہ جوئی کے لیے بکلہ سے مشاورہ بھی کی جائے گی اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت حملی مرتب انتخابات کے حوالے سے الیکشن سال تشکیل دیا جائے گا شرمن نیب کی معاملے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ چھوٹا نہیں بلکہ سنجیدہ معاملہ ہے آمیروں کے دور میں بھی ایسا نہیں دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہاں پارٹیز ادارت سے فارغ کیا تاہیات نہ اہل کیا اس سے زیادہ حالات اور کتنے گھمبیر ہوں گے جو یہ سب کر رہے ہیں راستہ بھی انہوں نے ہی نکالنا ہے روزانے کی بنیاد پر جار چار مرتبہ ایک وکٹ گرنے کی خبر چل رہی ہے یہ سٹیٹس کو کے پٹے ہیں جو خان صاحب سمیں تمام لوگوں کے گلے میں ہیں وزیر مملکت داخلہ تلال چوہدری کی تنکیر کہاں ایک طرف سٹیٹس کو کے غلام ہیں اور دوسری طرف نواز شریف کسی مائی کے لار میں ہمت نہیں کہ الیکشن روکے الیکشن کی نہیں نئی حکومت صادق کی تیاری کر رہے ہیں شریف خاندان کے خلال فلزیزیا سٹیل مل ریفرنس کی سمات ملتوی جی آئی ٹی کے سرپراہ وادتزیاں کا بیان کلم بند نہ ہو سکا شریف خاندان کی بڑی ٹرانزیکشن کا چارٹ نواز شریف اور مریم صفدر کو حسین نواز کی جانب سے منتقل کی گئی رکوم کی دستاویزات اور نواز شریف کے مریم نواز کو جاری چیکس کی تفصیلات عدالت میں جمع امریک اور پاکستان میں سفارت کاروں پر پابندیوں کے معاملے پر ٹھن گئی پاکستان نے موت اور جواب دیتے ہوئے امریکی سفارت کاروں کو پابندیوں میں جکر دیا امریکی سفارت کاروں کو قانون کی پاسداری کرنے کی ہدایت کر دی گاڑیوں کے کالے شیشے اور غیر سفارتی نمبر پلیٹ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی امریکہ میں پاکستانی سفارت کاروں کی نقل و حرکت پر پابندیوں کا نفاظ آج سے شروع ہوگا سفارتی املاک کانسلیٹ کی امارت کے پچیس میل کی حدود سے باہد نہیں جا سکے گا سفر کے لیے اجازت نامہ پانچ روز قبل لینا ہوگا امریکی سفارت کار کی گاڑی کی ٹکر سے شہری کی حلاکت کا کیس وزارت داخلہ ملزم کا نام ایسیل میں جانے سے متعلق دو ہفتے میں فیصلہ کرے ملزم کرنے جوزف کو مکمل اسسنہ حاصل نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم بندو میں ام دشمنوں کا بزدیلان آوار کوہار چورنگی کے قریب دھماکہ ایک پولیس اہلکار شہید چار زخمی دھام واقعے میں پولیس مین کو نشانہ بنایا گیا چار گاڑیاں اور دو موٹر سائک کے تباہ دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے کشمور میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن تیس سے زائد مشتبہ افراد گرفتار فائرنگ کے تباہ دے میں دس ڈاکوں زخمی ڈاکوں کے مرچوں اور ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا سچ آپریشن میں جون کیمرو کا بھی استعمال سرائے کے مطابق پولیس اور ڈاکوں میں وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ چاری بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار سپریم کورٹ کوئچا روجسٹری میں از کود نوٹس کی سمات ینگ ڈاکٹرز کی ہرٹال پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی ریمارکس میں کہا بدماشی نہیں چلے گی جاؤ جا کر ہرٹال کرو کوئی وظیفہ نہ دینے کا حکم جسٹس ایجازو لیسن نے کہا کہ ڈاکٹروں کی ہرٹال دنیا میں کہیں نہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے سپریم کورٹ کی ینگ ڈاکٹرز کے باقی مطالبات حل کرنے کی ہدایت پارٹی کی لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد بڑھت پیش کرنے کا فیصلہ صرف تین ماہ کے اخراجات بجٹ میں پیش کیے نئی سکیموں کو بالکل نہیں چھڑا گیا کوشش ہوگی کہ پرانی سکیموں کو جل مکمل کیا جائے گرانٹس کی ڈیمانڈ بھی اسمبلی سے صرف تین ماہ تک کی منظور کروائیں گے وزیرا علیہ السین مراد علی شاہ کی پوس بجٹ پریس کونفرنس وفاقی وزیر داکلہ احسان اقبال کا ساویسیز اسپتال لاہور میں علاج موالجہ جاری بیٹے احمد اقبال کا کہنا ہے کہ احسان اقبال کی صحت بہتر ہو رہی ہے ہفتے کے روز میڈیکل بورڈ آئندہ کے لاحے عمل کا فیصلہ کرے گا وزیر داکلہ نے فرانٹیور کانسٹیبری اور اسلامباد انٹی ٹیررزم سکوارڈ کے جوانوں کو سلام پیش کیا ملاقات کے لیے کمرے میں بلوایا ڈاکٹر کے بورڈ نے ملنے کی اجازت نہ دی وزیر اعظم کی زیر سدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ای سی سی نے فارٹہ میں ٹی ڈی پیز کے لیے پینتیس ہزار میٹر ٹنگ گندم فرہمی کی منظوری دے دی پی آئیے سی ایل کو بیس بلین روپے بطور گارنٹی فرہم کی منظوری اجلاس میں اوگرا آرڈینس دو ہزار دو میں کی جانے والے تیارامین کی منظوری بھی دیکھئے موسیقی مسلم لیگ نون آج ملتان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی کاسم باغ سٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل جلسہ گا جانے والے راستوں کو خیر مقدمی بینرز اور فلیکسی سے سجا دیا گیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کارکنوں کا لہو گروائیں گے خیر مقدمی بینرز پر آویزان نواز شریف کی تصویر پر نامعلوم افراد نے سیاہی پھینک دی لاہور میں ملتان روڈ پر فیکٹی میں آگ لگ گئے یا آگ فیکٹی کے پروڈیکشن یونٹ میں لگی ریسکو جیموں کی جانب سے امدادی کاروائیاں جارے قصور میں عدیہ مخالف تقاریر لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت نون لیگ کے امنے شیف وسیم اور ایم پی اے نائن سفدر سمیت شے ملزیمان پر فرد جرمائد ملزیمان کا سہت جرم سے انکار عدالت کا ملزیمان کو سات روز میں جواب داخل کرنے کا حکم ملک کے مدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا جنوبی پنجاب سمیت کراچی اور اندرونے سے ان شدید گرمی کی لہر جاری سکھر میں پارہ پینتالیس سکھ پہنچ گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا یوب، کیپی، اسلامباد، بالائی پنجاب، فاتا، گلکت، بلدستان اور کشمیر میں بارش متوقع پاکستان اور آئیلنڈ کا ٹریسٹ میچ بارش کے بارش تاقیر کا شکار آرش کپتان کہتے ہیں آج پورے ملک کے لیے تاریخی دن ہے کپتان گرین شرٹ سرپراہ زمد میں کہا کہ ہریٹ ٹیم کو آسان نہیں لیں گے میچ جیت کر دورے کا فاتحانہ آگاز کریں گے کپتان کومک کرکٹ ٹیم سرپراہ زمد کو میچ فکسنگ پر اکسانے کا معاملہ ایرفان انساری کے خلاف جارچت جاری آئی سی سی نے شارجہ کے کرکٹ آرگنائزر کو معتل کر کے چودہ روز میں جواب طلب کر لیا ایرفان انساری نے گزشتہ سال سرپراہ زمد کو میچ فکسنگ پر اکسانے کی کوشش کی تھی مشرق کی بستہ ایک بار پھر جنگ کے دیہانے پر پہنچ گیا اسرائیل کی شام میں ایرانی تنصیبات پر میزائلوں کی بارش تئیس افراد کی ہلاکت اور ایرانی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا شامی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو موکی کھانا پڑی تمام میزائل مار گرائے بہرین نے اسرائیل کے حملے کی حمایت کر دی دو حریف ممالک سربراہان بلاخر ملنے کے لیے ہو گئے تیار ڈونر ٹرمپ اور کم جونگون کی ملاقات بارہ جون کو ہوگی امریکی صدر اور شمالی کوریا کی سربراہ کی تاریخی ملاقات کے لیے سنگاپور کا مقام چنلیا گیا امریکی محکمہ خزانہ کا ایران پر پابندیوں کا آگاز پاس داران انقلاب سے تعلق رکھنے وانے چھ افراد اور تین ایرانی کمپنیوں پر پابندی آئے عامل نوے روز میں ہوگا جامل چانسٹر کا ایرانی صدر سے ٹیلیفونک رابطہ جرمنی کے ایران کے ساتھ جہوری معاہدے پر کار بند رہنے کی یقین دہانی موک کے موں میں ہٹ ڈال کر زندگی بچانے کے مثال دو آس ٹیلوی ماہیگیروں نے ثابت کر دی خطرناک ٹائگر شارپ کے موں میں ہٹ ڈال کر پھنسہ ہک نکال کر جان بچاری ویڈیو دیکھ کر لوگ ماہیگیروں کی بہادری کی داب دیئے بغیر نہ رہ سکے on طور differentiation ٹیلیسے طے کچھ لیسے 你 کے순ی نیتے realistic شيئے ٹیلیسے اور دنیا کی دشمن خلائی مخلوق پہلے سے زیادہ محلق خطرناک اور طاقتور ہو گئی تھرل اور ایکشن سے بھرپور سائنس فکشن ہارر فلم دا پریڈیٹرز کا سرائلہ ریلیس فلم چودہ ستمبر کو سینما گھروں کی زینت منے گی موسیقی